اب میں اس سیمینار کے صدر ڈاکٹر جی آر کبھن صاحب سے مدباہ ترخواست ہے کہ آپ مقالات کے تعلق سے اپنے آرکان اظہار فرمائیں جناب ڈاکٹر جی آر کبھن صاحب آپ سب کو میرا عداب اسلام اور آپ گوھر کیجئے کتنا مشکل ہوگا میرے لئے کچھ فرسے دکھتر ورشے کے بعد کچھ بھی یہاں کہنا ان کی تقریریں میں نے بہت سنوئی ہیں اور ایک لفظ جو انگریزوں نے استعمال کیا تھا فوکس کے لئے اس کو وہ صاحبوں کے نام سے ترجمہ کرتے ہیں اور اپنے تقریر کے اندر لاتے ہیں آپ میں جو کوئی نہیں لاتا ہوگا صاحبوں اور وہاں پر جو پارسی لوگ ہیں اور کریشنز بھی وہ فوکس اس کو بولتے ہیں فو ایل کے ایس جس کے معنی عوام کے ہیں عام لوگ جو ہیں اس کو فوکس کہتے ہیں اور جو بولتے ہیں اس کو صاحب بھو دوسری بار یہ کہ کوئی بھی تقریر کر لے جو سرکھی احبار کی بزنی ہے وہ پروفیسر اکتر ورمسٹر کے جملے کی بنے گی کسی اور کی بن نہیں سکتے یہ غیر ممکن ہے احبار باغوں کے لئے بھی بلکل غیر ممکن ہے کہ وہ کیا کرے جتنا بھی پروگرم آج یہاں ہوا ایک تو ٹکراؤ رہا خیالات کی بارش کا اور پانی کی بارش کا پانی کی بارش باہر تھی خیالات کی بارش اندر تھی ہم لوگ نظار کر رہے تھے کہ کچھ لوگ جمع ہو جائے تو پروگرم کو شروع کیا جائے ورنہ یہ پروگرم دس بچے شروع ہو جاتا ہم لوگ وقت کے بپند ہیں ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہمارا پروگرم ٹھیک وقت پر شروع ہوگا اور ٹھیک وقت تو ختم ہوگا کبھی کبھی ٹھیک وقت پر ختم نہیں ہوتا لیکن آج بارش کی بڑے سے یہ ہوا ایک بات یہ بھی ہے کہ سامین میں سارے کے سارے صحافی ہی تھے دو چار ہوں گے جن صحافی نہیں ہوں گے اب صحافت کی تشریح آج تک نہیں ہو سکے خبر اپنی جگہ پہ ہے خیال اپنی جگہ پہ ہے آپ کیا کہیں کہ صحافت کو خبر ہے کہ خیال ہے کیا ہے دو نمبر سے آپ نے بڑا مشکل ہوتا میں نے جب یہ کورس پڑھا تھا بہت سال پہلے کی بات ہے سال انیس سو ساٹھ دنڈی کے اندر کورش تھا پنجاب یوریسٹی کا دپارٹمنٹ اپ جنرلیزم دو باتیں جو بہت ہساتے تھیں مجھ پہ تو یہ ہے کہ لالا کو سالہ مت لکھ دینا اگر تم نے حبار کے اندر غلطے سے لالا کو سالہ لکھ دیا تو تمہاری خیال نہیں یہ ہے ایک بہت بڑی اس کے اندر بات تھی اور تیسری بات جس کو کہ شمسی صاحب نمی دورا توسرے انفاس کے اندر کہ news is a secret اخبار جو ہاں ایک مقدس چیز ہے خبر جو ہاں ایک مقدس چیز ہے لیکن جو غیر مقدس ہے وہ کیا ہے views are free خیالات آپ کے جو ہاں وہ آزاد ہے اس کے اندر آپ کو آزادی ہے آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کر لیں یہ ہو جاتا ہے اس کا لیا شمسی صاحب نے حبار کی یہ انگلین کے بارے میں بات کہی وہ شاید میرے خیال میں وہ کہیں نہیں انہوں نے میں کہہ رہا ہوں ان کی جگہ کے اوپر وہ یہ ہے کہ انگلین کے اندر روزنامہ تو بہت بہت میں آیا پہلے ہفت روزہ آیا اس کا نام تھا سپیکٹیٹر اور ایک کا نام تھا یہ دو لوگ تھے ریشوڈ سرینڈ سیل جنہوں نے یہ ایک ہفتہ آزادہ آباد نکالا اور کیوں نکالا یہ سوال ہے ان کا ایک مقصد تھا ان نے کہا کہ تعلیم کو تفری کے ساتھ اس کا امدازاج کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا ایک تعلیم بھی دے رہے ہیں آباد کے سریعے سے اور اب تفری بھی کر رہے ہیں وہ جتنی مزہ میں سپیکٹیٹر اور ٹیٹر کے اندر ہوتے تھے وہ سارے کے سارے جو باتیں ہوتی ہیں بازاروں میں مارکٹس کے اندر کلپس کے اندر ان کے اوپر مزہ میں لکھتے تھے اور بہت اچھے وہ مزہ میں لکھتے اچھے تھے خیالات کے بردسے سے اور اپنے مہباد کی وڈر سے بھی کہ وہ آنرز انگلیش کے اندر پوسٹ گریجویشن انگلیش کے اندر شامل ہیں ان کو پڑھائے دہتا ہے اس کا بغادہ ایک مقصد جو ہے تو اس کو شامل ہے جس کی طرف کا آج ہی جنا ہوا ہے چندن صاحب کی آپ جن جانگی ایک چھوٹا سا انسیکلوپیڈیا ہے کوئی بات ایسی نئی صاحبت کے بارے میں جو اس کے اندر نہیں آگئے چھوٹے چھوٹے مزہ میں ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے مزہ میں ہیں بہت اچھے ہیں زبان بہت اچھی ہے اور درسی کتابوں میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے جہاں بھی یہ کوس پڑھائے جاتا ہو اور اردو جنرلزم کا وہاں اس کو بطور ایک نسابی قرآت کے جو ہے تو شامل کیا جا سکتا ہے ابھی پرفیسر اکر اربان سے مہاشا کشن کا ذکر کر رہے تھے میں نہور میں پیدا ہوا اور نہور میں یہ حبار نکلتے تھے زمیدار کے مقابلے میں اس لئے زیادہ مقبول ہو کہ ان کی زبان بھی بڑی آسان تھی اور دوسری بار یہ ہے کہ زمیدار تو شاہر دن میں ایک ہی بار نکلتا تھا ایسا ہوتا تھا کوئی واقع ہو گیا سنگین قسم کا واقع ہو گیا سنجیدر قسم کا واقع ہو گیا کوئی گرفتار ہو گیا تو گرفتار ہی ہوئی نہیں نہور سب کی اور زمیدار نکلا نہیں چھوٹے چھوٹے لڑکے ان حباروں کو ایسے رہ جاتے تھے جب سے کھانے کی چیز جو ہے بہت سستی اور بہت لذیز جو ہے تو بیچ رہے ہو یہ دولوں ہماروں کا ذکر مجھ کو اس کتاب کے اندر ملا جس کا آج ہی جنہا ہوا ہے اس کو پر لکھا ہوا ہے ملاب اور پرتاب ملاب بھی سو سال سے کے قریب ہو گیا ہوگا مہاشا خوش آچان بعد میں تو سنیاس نے دیا انہوں میں مہاشا کرشن کے ٹھیک بات ہے کہ دولوں الگ الگ جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے ایک کا تعلق آریہ سماج سے تھا دوسرے کا نہیں تھا آریہ سماج میں نے ڈی ایوی کے نام سے آئیتر کا پرنچوان سنستائیں چلاتے ہیں ایک اور بات جسے تو مجھے کو بہت متاثر کیا شاید آپ کو کرے یا نہ کرے یہ تو خدا جہ رہے اس میں ایک چھوٹا سا مضمول ہے جس کی سرکی کہہ ہے امیر خسرو سب سے پہلا صحافی اتنے سال گزر گئے صدیوں گزر گئے بلکہ اور امیر خسرو کو سب سے پہلا صحافی کہنا اور پھر ثابت کر دینا یہ چندل سب تھی بات تی آپ دیکھیں اس کے سکیدار کو اور جو خوبیاں خسرو سب کے اندر تھی وہ پرپیسر اخترالباس سے جانتے ہیں انہوں نے خسرو فانڈیشن مانا رکھی جائے اور خسرو فانڈیشن سے وہی پیغام ہو دینا چاہتے ہیں جس کی کہ آج کل ضرورت ہے خسرو کو ایسا صحافی کرا دیا جو اتحاد چاہتا تھا جگ جاتی چاہتا تھا جندی مسلمانوں کے بیش کے اندر وہ یہ اس پیدار کے ایک اور جو ہے تو خسرو سیت ہے مجھے اور کچھ نہیں کہنا اگر آج کا کسی حوال کی اندر کوئی رسا دینے والی بات نکلتی ہے تو وہ انقلاب کی اندر کچوکے کے نام سے شاہد انہوں نے ایک سسا شروع کر رکھا ہے اس کو پڑھ کے تو میرے خلال میں تئی غمہ والے دور ہو جاتے ہیں اور یہ بھی حوال کا کام ہے کہ آنکہ ہم کو جو ہے تو دور کر دے میں یہ دور پر آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اردو کا خادم ہوں اردو پیدا ہی میں اردو کے ساتھ ہوا سے میں بات جو کہنا اور جب میں پیدا ہوا تھا تب اردو سرکاری زبان تھے اردو سب کو پڑھنے پڑھتے تھے اور سب سے زیادہ چھپنے والا اور بکنے والا ہمار بھی اردو کوئی احباب ہوتا تھا اور کوئی احباب تب جان کا خطرہ تھا آپ زہافی ہیں آپ نے کوئی بات ایسی لکھ دی اگلے دن آپ جیل میں ہوں گے اور کہیں نہیں ہوں گے اور کوئی بات نہیں تھے پیشہ نہیں تھا ہمار نمیسی پیشہ نہیں تھا یہ ایک مشن تھا اس مشن کو انہوں نے باتے رہیا اپنے گھروں کو بھی برباد کیا اور اپنے آپ سانوں پر اتحاد کا جہاں تک تعلق ہے ہندو مسلم میں اتحاد کا جہاں تک تعلق ہے اس ملک کے امارات کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا کوئی سی ترہ سکتا بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا سامین کم ہے تو اس سے کوئی فرقم کو نہیں پڑتا یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر شامل ہو جائیں گی اخوار ان کی سرکیاں بن جائیں گی اور جن لوگوں نے یہاں حاضری نہیں دیا ان کی بھی کمی چڑھا تو پھولی ہو جائے گی آپ سب کو سلام آپ سلام رہیں آپ کی عمر دویس ہو تندرس رہیں اسی قدر کہ آپ کو پریشانی تکلیم نہ ہو اور غالب صحافی تھا میں غالب کو سب سے پہلا وار ریپورٹر کہا ہے غالب نے وار کی خطوط کے ذریعے سے ریپورٹس کی ہیں وہ کسی نہیں کی ہے جنرل رسٹ جس کو کہنا چاہئے ایک بہت سلجا ہو جنرل رسٹ اور اسلوب کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر سالا کچھ لوگ لکھ دینا یہ غالب کا ہی کام تا خطوط کے اندر کہہ رہا ہوں شایدی تو ان کی الگ چیز خطوط کے اندر کہہ رہا ہوں یہ بس آنسو ابھی سامنے ہمارے دور رہی ہیں سامنے ہیں فوکس اس پہ آئی ہے ابھی وہ غالب بیٹھے اور سن رہے ہیں کہ ہم ان کو وار ریپورٹر جان کہہ رہے ہیں اور امیر خسو کو خدر خساب سے پہلا صاحب ہی کہہ رہے ہیں گوڑ بیری گوڑ تھانکی بری مچ فا یو پریزن سی بہت اچھا ہے آپ جان دشی ہونا ہے آپ سب کی صورت یں بہت اچھ ہیں کلیجر سے لگا لینے بہت شکریہ ڈاکٹر جی آر کمان صاحب آپ نے پرو بصیرت صدار تی خدبہ پیش ہم آیا حضرین ابھی سیمنار کا پہلا جلاس اپنے خطا مل 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 مل